سورہ ملک ہم رات کو سوتے بعد لیٹے لیٹے کیا سن سکتے ہیں فلاوت قرآن پاک کی درگاہ ہم سورہ ملک اگر کوئی ایک کر رہا ہو یا بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ چینل وغیرہ پر چلا لی جائے یا موبائل پر چلا لی جائے لیٹے لیٹے اس کو سن سکتے ہیں کہ نہیں سننے میں تو دیکھیں ایک تو ہے کہ سننا اور ایک ہے کہ اس کے بارے میں خاص فضیلت آئی ہے تو خاص فضیلت پڑھنے کے حوالے سے اور جہاں تک رہا قرآن پاک کو سننا تو سننا یہ پڑھنے سے بھی افضل کام ہے قرآن پاک کو سننا فرض ہے فرض کا سواب ملتا ہے سننے پر لیکن یہ کہ موبائل کے ذریعے سننا یہ اسی فرض کے اندر آئے گا یہ کابلے غور ہے اس حوالے سے تو اب بیڑ پر لیٹے لیٹے سننا اگر اچھے کہ جائز ہے کہ وہ سنے گا تو جائز ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو عدد کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سنیں دو تین باتیں سکھنے کو ملے جائیں کہ جو سورہ ملک کی فضیلتیں میں پڑھنے کے حوالے سے ہے تو پڑھیں خود تلاوت کی جائے اور آپ نے دوسری بات بتائی کہ جب ہم تلاوت کو کوئی کرے تو اس کو عدد کے ساتھ سننا چاہیے اور سننے کا سواب تلاوت کرنے سے زیادہ افضل ہے یہ سننا دفائن کریں کہ تلاوت قرآن پاک کرنا مستحب قرار پائے گا سنت مبارکہ کے سکتے ہیں لیکن جو قرآن پاک سننا ہے یہ فرض ہے قرآن پاک میں ہے کہ جب قرآن پر آ جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس پر عمل کرے گا قرآن پاک کی حکم پر تو وہ فرض پر عمل کرنے والا ہے اور فرض پر عمل کرنا یہ سنت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ زمان میں ماری بات چلی ہے تو سوارے سے میں یہ بھی ارز کر دوں کہ سلام ایک سلام کرنا ہے اور ایک سلام کا جواب دینا ہے تو اس میں فقہ اکرام کا اختلاف ہے کہ سلام کرنا افضل ہے یا سلام کا جواب دینا افضل ہے تو بعض فقہ اکرام نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا یہ افضل ہے کیونکہ سلام کا جواب یہ واجب ہے اور واجب پر عمل کرنا یہ سنت کے مقابلے میں زیادہ سواب کا کام ہے اور بعض فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ سلام کرنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے کیونکہ جواب تو ہر ایک دے ہی دیتا ہے لیکن سلام کرنا یہ پھڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس سے بندہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے سلام جو کرتا ہے وہ آجیزی کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے سلام کرنا بہتر ہوتا ہے دونی طرف کی روایتیں تو دونی قبل کرتے رہتے ہیں اچھی چیدیتیں کرتا رہے سلام بھی کرتا رہے اگر کوئی سلام کرتا رہے اور کرتا رہے سلام کرتا رہے